ہلو لیڈیز اور جنڈرمین ہوتی تو آج وہ انڈین ٹیم کے کیپٹن اور انشکہ شرما کے پتی نہ ہوتے اسی طریقے سے دھونی صاحب نے اگر اپنے لیے کچھ سپنا نہ دیکھا ہوتا اپنے گولز نہ بنائے ہوتے لائف کو اور اس گولز کو اچیو کرنے کے لیے کچھ ایفورز ہے ہارڈ وک نہ کیے ہوتے تو آج وہ اتنے سکسیسفل انڈین کیپٹن نہ بنتے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لائف میں گولز ہونا بہت ضروری ہے اس اور ان گولز کے پرتی آپ کا ہارڈ وک کرنا آپ کا پیشنیٹ ہونا بڑا ضروری ہے اسٹرولوجی اپنا کام کر رہی ہے پلینٹس اپنا کام کر رہے ہیں لیکن پلینٹس بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کتنا زیادہ پیشنیٹ ہے کتنا زیادہ ورکوہولک ہے کتنا زیادہ اپنے کام کے لیے آنیسٹ ہے کتنا زیادہ ڈسپلن میں رہتا ہے کتنا زیادہ آنیسٹی سے چلتا ہے کتنا زیادہ دوسرے کو گائیڈ کرتا ہے ایک سئی وے سے میں آپ کو یہ بات ہے اس لئے بتا رہا ہوں اگر آپ کا کوئی گول نہیں ہے تو سب سے پہلے تو اپنے گولز بنائیں کہ میرے کو لائف میں یہ کرنا ہے میرے کو کرکٹر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے یا میرے کو بجنس مین بننا ہے ٹریڈر بننا ہے آپ کو جو بھی کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنا لائف میں گول بنائیں کہ میرے کو اس راستے کو فالو کرنا ہے اور اس راستے پہ نشٹہ بھاونہ کے ساتھ جتنی نشٹہ کے ساتھ ہم بھگوان کے آگے اللہ تعالیٰ کے آگے یا جیزس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں پریئر کرتے ہیں اتنی نشٹہ بھاونہ کے ساتھ اگر آپ اس گول کو مائنڈ پہ رکھ کر اس راستے پہ چل نکلیں گے تو آپ ورات کولی ایم ایز دھونی سے بھی آگے نکل جائیں گے دیکھیں جندگی میں کبھی کبھی کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے اور ہار کر جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں یہ پچھر کا ڈائیلوگ نہیں ہے یہ فیکٹ ہے آپ زندگی میں آپ بولو گے میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم سپین کر سکتا ہوں میں جم میں کیوں جاؤں میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ مووی دیکھنے جا سکتا ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جا سکتا ہوں تو میں ہارڈ ورک کیوں کروں میرے پاس تو میرے فادر کا دیا ہوا اتنا پیسہ ہے تو میرے کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ میرے پاس تو میں تو سلور سپون گولڈ سپون لے کر پیدا ہوا ہوں کہ میرے فیملی میں بہت سارا پیسہ ہے یا میرے پیرنٹس نے مجھے بہت کچھ دے دیا ہے کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ بھگوان نے آپ کو کس مشن پہ اس دھرتی پہ بھیجا ہے کیونکہ ہم سب یہاں پر کسی نہ کسی مشن پہ ہیں کسی نہ کسی گولز کو ہم فالو کر رہے ہیں کسی نہ کسی گولز کے لیے یہاں پر ہیں کوئی اپنے ماباب کی سیوہ کرنے کے لیے ہے کوئی ویرات کولی جیسا کرکٹر بننے کے لیے ہے کوئی ہمارے ملٹری میں ہیں ہمارے دیفینس میں ہیں دیش کی رکشہ کرنے کے لیے کوئی ہمارے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے کوویڈ میں اتنا جبردست پرفارم کیا اور ہم لوگوں کی رکشہ کریں سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اس دھرتی پہ کچھ نہ کچھ مشن لے کر آئے ہیں کچھ نہ کچھ گولز لے کر آئے ہیں صرف ضرورت ہے ہمیں اپنے اندر ایک بار جھاک کر اس گول کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی اپنی قابلیت کو دیکھنے کی کس جگہ پہ ہم بیسٹ ہیں اور اس بیسٹ جگہ کو اس بیسٹ چیز کو اپنا گول بنا لیں اور دیکھیں پھر زندگی میں بھگوان نے چاہا اللہ تعالیٰ نے چاہا یا واہی گروہ جی نے چاہا تو دیکھیں آپ لوگ کتنی ترقی کرتے ہیں کہ ایک بار دنیا آپ کے نام پہ سلوٹ مارے گی ایک بار دنیا آپ کو سلوٹ مارے گی آپ کے نام کی مسال دے گی صرف ضرورت ہے آپ کو اپنے آپ کو تراشنے کی ہیرے کو کب پتا لگتا ہے کہ وہ ہیرہ ہے جب مارکٹ میں اس کی ویلیو پڑتی ہے جب زہری اس کی قیمت ڈالتا ہے کہ یہ سولیٹر ڈھائی لاکھ کا ہے یہ سولیٹر تین لاکھ کا ہے یہ سولیٹر پانچ لاکھ کا ہے تب ہیرے کو احساس ہوتا ہے یار میں تو اتنا مہنگا ہوں کیا بات ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب ڈائمنڈ ہو and I am goldsmith I know you are worth you just need to you know polish yourself and I am trying to polish you with my talks آپ اپنے آپ کو جتنا زیادہ نکھارنے کی کوشش کریں گے جتنا زیادہ dedicated ہوں گے اپنے ورک کے پرتی اپنے goals بنائیں گے اپنے mission بنائیں گے تو آپ کو کوئی آدمی کوئی انسان اس دھرتی پہ آپ کے goals کو achieve کرنے میں روک نہیں سکتا اگر آپ hard worker ہو workaholic ہو passionate ہو loyal ہو اور صرف اور صرف اپنے goal کی اور focus رکھتے ہو میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں میں نے بہت بار سنائی آج پھر سنا رہا ہوں اس ویڈیو میں ایک بار گروہ درونہ چارے نے ارجن سے پوچھا کیار تم نے مچھلی کی آگ پہ تیر کیسے مارا یہ ویڈیہ تو میں نے تمہیں سکھائی نہیں تو ارجن نے گروہ درونہ چارے کو ہاتھ جوڑ کر بولا کہ گروہ دیو آپ نے مجھے ایک چیز سکھائی تھی کہ اپنے goal پہ focus کرنا میں نے صرف مچھلی کی آگ پہ focus کیا اور میرا جو تیر تھا وہ مچھلی کی آگ پہ لگا میں مچھلی کو نہیں دیکھ رہا تھا میں صرف اور صرف مچھلی کی آگ کو دیکھ رہا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر مچھلی کی آگ کتنی چھوٹی ہوگی یہ آپ احساس کریں آپ سوچ سکتے ہیں اگر ارجن مچھلی کی آگ پہ تیر مار سکتے ہیں تو دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو آپ اور میں نہیں کر سکتے ہیں صرف کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے اور راستہ چلنے جو راستہ ہے چلنے والا وہ تھوڑا سا کٹھن جرور ہوگا لیکن ایڈ ڈا اینڈ آپ اپنے لیول کو اچھیو کر جائیں گے آپ اپنے گول پہ پہنچ جائیں گے اگر آپ کو پتا ہوگا کہ یہی راستہ ہے اور سامنے میری منزل ہے تو آپ اس منزل پہ ایزلی پہنچ جائیں گے اگر آپ ایفرٹ کرتے ہیں ہارڈ وک کرتے ہیں ڈسپلین سے چلتے ہیں ورکوہولک بنتے ہیں صرف کام 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 کرتے ہیں دھرتی پہ کام دھرتی پہ کام دھرتی پہ کام اور ارثی پہ آرام اگر اس ٹیگ لائن کو فالو کرتے ہیں تو زندگی میں آپ کی ترقی کو اس دھرتی پہ کوئی نہیں روک سکتا آپ کو صرف ضرورت ہے اپنے آپ کو پولش کرنے کی آپ کو صرف ضرورت ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی You are the best You was the best You will be the best صرف ہم لوگ کہاں مار کھاتے ہیں کہ ہم لوگ صرف ڈرتے رہ جاتے ہیں کہ یار میں اگر یہ کروں گا پتہ نہیں اس میں مجھے کتنی کامیابی ملے گی ملے گی یا نہیں ملے گی جس دن اس ڈر کو آپ باہر نکال دیں گے اور صرف اپنے گولز کی اور دیکھیں گے اس دن سے آپ کی ترقی شروع ہو جائے گی Thank you for watching my video Namaskar Sassrikaal Salaam